دوستو کسی کو بھی اپنی اور جلدی آکرشت کرنے کے لیے موتیوں جیسی کھلکلاتی مسکان کی جرورت پڑتی ہے لیکن دوستو آج کل کے سمیہ میں ادھکتر لوگ پیلے دانتوں کی سمجھے سے پریشان ہیں دانتوں میں پیلاپن آنے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں کئی لوگ رو جانا داتوں نہیں کرتے تو کئی لوگوں میں دوسط کھانے کا سیون کرنے سے دانتوں میں پیلاپن آ جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو پانی میں موجود کیمیکلز، تمباکو اور کلرڈ فوڈ کے زیادہ استعمال کرنے سے بھی دانتوں میں پیلاپن آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو سراب کا سیون کرنا و دانتوں کی اچھی طرح صفائی نئے کرنا ان سب کے کارن بھی ہمارے دانتوں میں پیلاپن اور گندگی جمع ہو جاتی ہے جس کے کارن ہمارے دانت بھدے لگتے ہیں اور ہم کسی کے سامنے مشکرانے سے بھی کتراتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آج آپ کو ایک ایسا کمال کا نسخہ بتائیں گے جس کے استعمال سے آپ اپنے دانتوں کا پیلاپن دور کر سکتے ہیں اپنے دانتوں میں جمع گندگی کو صاف کر سکتے ہیں اور یہ نسخہ بہت ہی آسان ہے اور اس میں ہونے والا خرچ آپ کا ایک روپے سے بھی کم ہے دوستو اس سے پہلے ہم نسخہ بتائیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تو چلیے دوستو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سیدھا کرتے ہیں نسخے کی بات دوستو اس نسخے کو کرنے کے لیے آپ کو نیمبو کا چھلکہ لینا ہے دوستو آپ نچوڑے ہوئے نیمبو کا چھلکہ لے سکتے ہیں بس چھلکہ تاجہ ہونا چاہیے اب دوستو آپ کو اس نیمبو کے چھلکے پر دو چھٹکی حلدی ڈالنی ہے اور اس کے اوپر دو چھٹکی سیندھا نمک آپ کو ڈالنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو اس نیمبو کے ٹکڑے کو اپنے دانتوں پر دو منٹ تک رگڑنا ہے جیسے آپ برس کرتے ہیں ایسے ہی آپ کو نیمبو کے ٹکڑے کو اپنے دانتوں پر گھسنا ہے دوستو دو منٹ ایسا کرنے سے آپ کے دانتوں پر جمع گندگی اور پیلاپن ساف ہو جائے گا اور آپ کے دانت پہلے کی طرح چمکدار اور سفید ہو جائیں گے دوستو یہ ایک کمال کا نشکہ ہے جس میں آپ کا کچھ خرچ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس نشکے کو کرنے کے لیے آپ کو زیادہ مسکت کرنی پڑے گی دوستو میرے خیال سے دانتوں کو ساف کرنے کے لیے اس سے آسان اور جبردست نشکہ نہیں ہو سکتا تو دوستو ہمارے بتائے انسار اس نشکے کو ٹرائی کریں اور اس سے آپ کو کیا لاب ہوتے ہیں وہ ہمیں کمنٹس میں جرور بتائیں اگر دوستو آپ کو یہ جانکاری لابکاری لگی ہو تو ویڈیو کو لائک وی شیئر جرور کریں دھنیواد دوستو آپ کا دن صبح ہو